امریکہ کی غزہ جنگ بندی سے مطالق قرآداد ویٹو کرنے پر حماس کا رد عمل آ گیا حماس کی رہنما عزت الشرک کا کہنا ہے غزہ میں فوری جنگ بندی کی قرآداد ویٹو کرنے کی مضمت کرتے ہیں امریکہ نے غیر خلاقی اور غیر انسانی موقف اپنایا امریکہ نے ہمارے لوگوں کی نسل کشی میں اسرائیل کی مدد کی امریکہ کی غزہ جنگ بندی سے مطالق قرآداد ویٹو کرنے پر حماس کا رد عمل حماس کے رہنماء عزت الشرک کہتے ہیں غازہ میں فوری جنگ بندی کی قرادات ویٹو کرنے کی مضمت کرتے ہیں امریکہ نے غیر اخلاقی اور غیر انسانی موقف اپنایا امریکہ نے ہمارے لوگوں کی نسل کشی میں اسرائیل کی مدد کی امریکہ نے غیر اخلاقی اور غیر انسانی موقف اپنایا اور غازہ میں فوری جنگ بندی کی قرادات ویٹو کرنے کی مضمت کرتے ہیں حماس کے رہنماء عزت الشرک نے کہا امریکہ کی جنگ بندی سے متعلق راتات ویٹو کرنے پر ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اسرائیل کی غزہ میں ویشیانہ کاروائیاں تیسرے ماہ میں داخل چوبیس کھنٹوں میں مسید تین سو پچاس فلسطینی شہید سہونی فوس نے ایک دن میں چار سو پچاس اہداف کو نشانہ بنایا خان یونس اور جبالیہ سمیت متعدد علاقوں میں شدید بمپاری حزب اللہ بھی میدان میں تیرہ اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنایا دو اسرائیلی فوجی جہنم آسل اسرائیلی وزیراعظم نے بیروت کو غزہ بنانے کی دھمکی دے دی اسرائیل کی غزہ میں ویشیانہ کاروائیاں تیسرے ماہ میں داخل چوبیس کھنٹوں میں مسید تین سو پچاس فلسطینی شہید کر دیئے سہونی فوس نے ایک دن میں چار سو پچاس اہداف کو نشانہ بنایا خان یونس اور جبالیہ سمیت متعدد علاقوں میں شدید بمپاری ہوئی